ہلو اینڈ ویلکم میں رنجیت آپ کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل گیان دائنی پر چلیے آج ہم لوگ پرارمب کرتے ہیں نیکس چپٹر آف دے انڈین پولیٹی یہاں پر ہم لوگ ادھین کریں گے سمبیدھان کا نرمار دیکھیں اس میں جو پرمکرم بندو ہیں وہ پہلے میں آپ کو ہائلائٹ کر دینا چاہتا ہوں سمبیدھان کا نرمار کیسے ہوا سمبیدھان سمبیدھان سبھا کا گھٹھن کن پریشتیوں میں ہوا اس کی مانگ سب سے پہلے کس کے دوارہ کی گئی بعد میں سنسطو تھی کہاں سے ملی اور سمبیدھان سبھا میں گھٹھن کا آدھار کیا تھا پرتنی تھی کہاں سے آئے تھے کتنے پرتنیوں نے بھاگ لیا رہا ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان سب پہ ہم چرچہ کریں گے اور بیچ میں ہم دو یوجناوں کا بھی اردھیان کریں گے وہ ہیں کرپس مشن اور کیونیٹ مشن تو چلیے ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سمبیدھان سبھا کی مانگ دیکھیں یہاں پر اسپس لکھا ہوئے سمبیدھان سبھا کے گھٹھن کا بیچار سورپثم 1934 میں ایم این رائے کے دوارہ رکھا گیا یہ objective question میں اسی پرکار سے directly پوچھا جاتا ہے آپ سے کہ سمبیدھان سبھا کے گھٹھن کا پرستاؤ سب سے پہلے کس کے دوارہ رکھا گیا تو یاد رکھئے 1934 میں ایم این رائے کے دوارہ یہ ایم این رائے کوان تھے ایک بام پانتہ ہ ہے جھوڑے ہوئے نیتہ تھے چلیے ٹھیک ہے نیچ ٹھیک ہے always congress One through spud 1935 میں congress two spud my gonna سبھا کے گھٹھن کی مانگ کی گئی چلیے اسی کرم میں پنڈت نہرو دوارہ آپچارک روپ سے سن 1938 میں گھوشڑہ کی گئی کہ بھارت کا سنبیدھان ایک سنبیدھان سبھا دوارہ نرمیت کیا جائے گا اور یہ سنبیدھان سبھا ویسک مطادکار کی آدھار پر چونی جائے گی سب سے پہلے اس کی گھوشڑہ کس کے دوارہ کی گئی تھی پنڈت نہرو کے دوارہ چلو پنڈت پنڈت نہرو کی اس مانگ کو بیٹسرس نے سب سے پہلے بار کب سویکار کیا تھا اگست پرستاؤ 1940 میں بیٹسرس دوارہ یہ سب سے پہلے سویکار کر لیا گیا تھا کہ جو پنڈت نہرو نے کہا ہے ٹھیک ہے اس پہ بیچار کرنا چاہیے اس کی مانگ کو سویکار کر لینا چاہیے چلیے ٹھیک ہے اب یہاں سے اتنی کے بات آتا ہے کرپس مشن ہم ادھیان کریں گے کرپس مشن کیا تھی اور کتنی چرنوں سے ہو کر آپ کے سمبیدھان سبح کا نرمان اس کی پرکریہ گجری ہوئی ہے تو سب سے پہلے دیکھئے یہاں ایک اور obvious question ہے کرپس مشن کا گٹھن کب کیا گیا سن انیس سو بائی آلیس میں یاد رکھئے کئی بار کرنولوجکل آرڈر میں لگانے کے لیے بھی آتا ہے یہ تو وہاں سے آپ کو کافی helpful لائے گا 1942 میں کرپس مشن کا گٹھن کیا گیا تھا چلیے اب کرپس مشن کے بارے میں تھوڑا سا ہم جان لیتے ہیں دیکھئے دھیان دیجئے تو 1912 کا سمیہ چل رہا ہے اور اس سمیہ دھوٹی ہے بسوید جو تھا لگ بھگ اپنے نیڑایک دور سے گزر رہا تھا ٹھیک ہے لگ بھگ انڈ ہونے ہی والا تھا تو بریٹس دورہ یہاں انبھاؤ کیا گیا کہ یہ بھارتیوں کا سہیوگ ان کی اچھا سے مل جائے تو بہتر ہی ہوگا کیونکہ اگر وہ اپنی اچھا سے سہیوگ دیں تو بڑھیا ہوگا کیونکہ اب وہ بھی سویم کو کافی کمجور محسوس کر رہے تھے ان میں پہلے جیسا بل نہیں رہ گیا تھا ٹھیک ہے بریٹس کے پاس پہلے جیسا بل نہیں رہ گیا تھا اس لئے انہوں نے سوچا کہ چلو بھارتیوں کا سہیوگ لیا جاتا ہے اور اس کام کو انجام دینے کے لیے انہوں نے مطلب بریٹس ساسن نے بریٹین سے وہاں کے کیبنٹ منتری تھے اسٹیفورڈ کرپس اسٹیفورڈ کرپس جن کو ایک نیموں کا پھولندہ پکڑا کر کے بھیج دیا انڈیا کہ جاؤ اور وہاں پر ان باتوں کی چرچہ کرو اور سنبیدھان سبھا کے بارے میں کچھ بتاؤ کی کیسے کیسے بھارتیوں کا سنبیدھان بنے گا ہم ان کو کس پرکار سے اترائز کرنا چاہا رہے ہیں ٹھیک ہے ان کے نیترت میں گٹھن کیا گیا ایک میسن کا اور ان کو یہاں پر بھیج دیا گیا تو بلکل دھیان رکھئے انیس سو بیالیس میں کرپس میسن کا گٹھن کر کے اس کو بھارت دھگی جا گیا تھا چلے اب دیکھ لیتے ہیں کیسے سکتی تھی coordinating سنسطوطیاں ابھی نہیں کہا گیا کہ ادھکار دے ہی دیا گیا ہے کہا گیا کہ یودھ کے پسچات ہم بیچار کریں گے اور ان کو ایسا ادھکار دے دیں گے ٹھیک ہے ارثات یہ بعد میں ایسا وعدہ کیا جا رہا ہے کہ بعد میں ہم ایسا کریں گے اور یہ ابھی نیسیت نہیں ہے کہیں پر سبھی پرانتوں کو نیا سمبیدھان سوکار کرنے یا نہ کرنے کی چھوٹ دے دی گئی دے دی جائے گی ارثات جو نیا سمبیدھان بھارتی بنایں گے اپنی سمبیدھان سبا کا گھٹھن کریں گے تو جو بیٹس پرانت ہیں کئی ٹکڑوں میں الگ الگ وہ چاہیں تو نیا سمبیدھان جو بنے گا اس کو سوکار کریں اور چاہیں تو سوکار نہ کریں تو آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے ایسا کر کر بیٹس لوگ سمجھتے تھے کہ بھارت کو ٹکڑے کسی نہ کسی روپ میں کرنا ہے تب ہی ہمارا ساسن بنا رہ سکتا ہے چلیے اب ان کی سنسطوط ہو گئی تو اس کے پرڑام کیا کیا ہوں گے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کل ملا کر کے کرپس مشن ٹوٹلی فیلیور ہو گیا کسی نے بھی اس کا سواغت نہیں کیا کسی نے بھی اس کا سپورٹ نہیں کیا اور کسی نے بھی اس کی سنسطوطی کو نہیں مانا یہاں پر تین لوگ ہیں سب سے پہلے گاندھی جی جو کافی امپورٹنٹ آپ کے لئے کوئیشن آتا ہے کہ گاندھی جی نے کس مشن کی سنسطوطیوں کو اتر دنان کے چیک کہہ کر پکارا تھا ایک کوئیشن ہو گیا یا اس کوئیشن کو گھما کر پوچھا جاتا ہے کہ کرپس مشن کے سنسطوطیوں کو کس نے اتر دنان کے چیک کہہ کر پکارا اتر دنان کے چیک کتات پر یہ ہوتا ہے کہ ایسا چیک جس پر ڈیٹ باد کی پڑی ہوئی ہے ابھی آنے والے سمیں کی پڑی ہوئی ہے اور اس کے بینک کا خود ہی بھروسہ نہیں ہے کہ کیا وہ بینک رہے گا اور یا فن نہیں رہے گا ٹھیک ہے تو گاندھی جی نے اس کو اتر دنان کے چیک کہہ کر کے پکارا اور ایسا چیک جس کے بینک کا کوئی بھروسہ نے اس کا بینک سویم ہی ڈوبنے والا ہے تو گاندھی جی نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے کہہ کر کے وہ ابھی اسے سنتوش نہیں تھے اب دیکھئے کانگریس پر آتے ہیں کانگریس نے اس میں دیکھا کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ تمام سارے جو ہمارے یہاں اسٹیٹس ہیں جو راج ہیں وہ چاہیں تو سنتوط کس دیکار کر کے ہم بھارتی سنگ میں سامل ہوں سمیرہان کو مانے اور چاہیں نہ مانے تو کانگریس نے بھی کہا اس میں اسیم سمبھاؤنائیں ہیں کہ دیش ہمارا ٹکڑے ٹکڑے میں بٹ جائے گا اس لیے کانگریس نے بھی اس کو سویکار کر دیا اب اس کے اُلٹ اس کے اُلٹ مسلم لیگ نے اس کو سویکار کر دیا مسلم لیگ نے یہ کہتے ہوئے بیرود کیا کہ دیش کے بٹوارے کا کہیں اس میں جکر ہی نہیں کیا گیا ہے ارثات جب دیش کے بٹوارے کا کوئی جکر نہیں ہے تو پاکستان کی مانگ اس میں مانی جاتی ہوئی دکھائی نہیں پڑا رہی ہے تو اس کا مسلم لیگ نے بھی بیرود کر دیا یہ ٹوٹلی ہینڈٹ پرسنٹ فلاپ ہو گیا تو دھیان رکھئے گا گاندھی جی نے اس کو اُلٹر دینان کی چیک کہا اور لیگ نے اس لیے اسویکار کر دیا کہ دیش کا بٹوارہ کہیں نہیں ہو رہا تھا ارثات پاکستان کی مانگ نہیں مانی جا رہی تھی اور کانگریز کے اسویکار کرنے کا کارن کہ دیش کا بٹوارہ ہونے کے عصیم سمبھاؤن آئے تھی اس کے بعد جب اس کی سنسططیاں پوری طرح سے فلاپ ہو گئی تو دھوتیہ بیسیوڑ کی سماپت ہونے کے بعد بیٹیس کراؤن دوارہ یہاں پر بھیجے جاتا ہے کیبینٹ مشن پھر دوبارہ واپس بھیجتے ہیں شیفرڈ کرپس کو اور کیبینٹ مشن کا بات ہے سن 1946 میں 1946 میں آجادی کہ جسٹ پہلے اور یہ ہماری سمبیدھان سبھا کی گھٹن کا آدھار بنتا ہے کئی بار آپ دیکھتے ہیں لکھا ہوتا ہے کہ بھارتی یہ سمبیدھان سبھا کا گھٹن کس مشن کی سنسططی پر کیا گیا تھا یا کس یوجنہ کی انترگت کیا گیا تھا تو کیبینٹ مشن یوجنہ کئی بار ہندی میں لکھا ہوتا ہے منتری منڈل یوجنہ کیبینٹ بانے منتری منڈل ہوتا ہے تو اب دھیان رکھئے کیبینٹ مشن بھارت میں کب آیا 1946 میں اس کے سدسٹیوں میں کون کونس تھے سٹیفرڈ کریپس اے بی الیکزنڈر اور پیتھک لورنس ان کو بھی آدھ رکھئے گا کئی بار بکلپ میں چار نام دیکھر کے پوچھتا ہے کن میں سے کون سا کیبینٹ مشن میں شامل نہیں تھا اور کیبینٹ مشن یہاں پر آیا اس نے سنسططیاں اپنی دو ٹکڑوں میں پیش کی ارثات دو کھنڈوں میں سنسططیاں اس کی پیش کی گئی تھی تو پہلی سنسطط کیسی تھی بھارت میں پرساسنک صدھار سمبندھی تو کئی بار یہ بھی کوشن پوچھا گیا ہے کی جو کیبینٹ مشن تھا وہ کس لیے گٹھت کیا گیا تھا اس کی گٹھن کا کارنا کیا تھا تو پرساسنک صدھار سمبندھی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور دوسری اس کی جو سنسططی سنسططی کا دوسرا بھاگ جو تھا وہ تھا سنبیدان سبا کی گٹھن سمبندھی پراؤدانوں سے تو دو پرکار کے سنسططیاں کی گئی تھی پہلا ہم دیکھتے ہیں بھارتی پرساسنک صدھار یا پرساسن سمبندھی کیا سجھا انہوں نے پیش کیے تھے سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ ایک بھارتی سنگ بنایا جائے گا جس میں بٹس بھارت و بھارتی راج سامل کیے جائیں گے ٹھیک ہے اور جس کے پاس ایسے سنگ کے پاس تین ماملوں کی چھوٹ دی گئی تین بشہ اس کو دی گئے کار کرنے کے لئے دیے جائیں گے راشتری سرکچہ پریوہن و بیدیشی ماملوں یہ کس کے پاس ہوں گے بھارتی سنگ کے پاس ہوں گے بھارتی سنگ کے پاس کیا کیا دیا گیا راشتری سرکچہ پریوہن اور بیدیشی ماملے ٹھیک ہے یہ دیا گیا بھارتی سنگ کو ان بشہوں پر کس کا ادھکار رکھا جائے گا ان بشہوں پر پرانتوں کا سوطنطر ادھکار ہوگا ٹھیک ہے اور برٹیس پربوسطہ جو ہے وہ بھارت پر سے سماپت کر دی جائے گی بھارت اپنے بیدیسی ماملوں اور انترک ماملوں کے لئے پونٹیا سوطنطر ہوگا برٹیس اس اس میں حصہ تک چھےپ نہیں کرنے آئیں گے بھارتی ریاستوں کو سنگ میں سامل ہونے یا نا سامل ہونے کی پوری طرح سے چھوٹ دی ہوگی جیسے پہلے انہوں نے مشن میں کہا تھا بلکل ویسا ہی یہاں پر بھی کہہ دیا اور ایک انترم سرکار کا گھٹن ہونا چاہیے ارثات انترم سرکار کا گھٹن ہو اور ہم لوگ کے سامنے وہ بھارتی اپنا ساسن پر ساسن چلائیں اور دیکھیں کی کیسے چلا پا رہے ہیں نہیں چلا پا رہے ہیں کیا کر پا رہے ہیں وہ اپنے انسار سور اب نیکسٹ آتا ہے ان کا دوسری سنسطط دوسری پرکار کے سنسطط جو دی گئی تھی سمبیدان سبھا کے گھٹن سببان دی تھی وہ تو انہوں نے کہا تھا سمبیدان سبھا کے گھٹن کے بارے میں کیونٹ مشن میں یہ بتایا گیا کہ پرانتوں سے بھیجے گیا تھا جو برٹس پرانت ہیں جو پرنسلے سٹیٹس ہیں انہوں سے بھیجے جو پرتنید بھیجا جائے گا وہ پرتیک دس لاکھ جن سنکھیا پر ایک پرتنید ایسا رہے گا اور ابھی بھی جان لیجئے لوگ سبھا چناؤں کے لیے یہی آدھار بنائے گیا ہے انہوں کو آرکھن دیا جائے گا انہوں کو تین آدھار پر دیکھا جائے گا کہاں پر سادھارن لوگ ہیں سادھارن سے تات پر ہے یہ کہ جو سکھ اور مسلم نہیں ہیں ان کو سادھارن کھا گیا سبھی جاتیوں کو ملا کر سادھارن مسلموں کو الگ سے آرکھن اور صرف پنجاب میں سکھوں کے لیے آرکھن دیا جائے گا ٹھیک ہے اور جو سمبیدان سبھا کا گھٹن کیا جائے گا اس میں دیسی ریاستوں کے پرتنید بھی سامل ہوں گے اور سب سے پہلے انہوں نے اس میں یہ بتایا گیا کہ جب اس پرکار سے سمبیدان سبھا کا چناؤ ہو جائے گا سارے پرانتوں کے پرتنید اس میں سامل ہو جائیں گے تو پہلے پرانت اپنے اپنے لیے سبھی پرانتوں کے لیے ایک قانون بنایا جائے گا ایک سمبیدان بنایا جائے گا آفٹر دیٹ وہ لوگ اکٹھا ملیں گے اور اس کے بعد سنگ کے لیے سمبیدان بنائیں گے ارثات یہ کہا گیا اس میں یہ سجھاؤ دیا گیا تھا کہ سمبیدان سبھا جب بیٹھے گی سمبیدان سبھا کا نرمار ہوگا تو پہلے پرانتوں کے لیے سمبیدان بنیں گے پھر سنگ کے لیے سمبیدان بنے گا ٹھیک ہے اور پرانتوں کو انہوں نے تین بھاگوں میں بانٹ دیا تھا وہ تینوں بھاگ کون کونز تھے ہندو باہل والے اور ہندو باہل والے پرانت دوسرا مسلم باہل والے پرانت اور تیسرا مسلم باہل والے اترپشیمی پرانت अर्थात पंजाब वगयरा का जहां छेत रहे चलिए नेक्स्ट आते हैं अब ये हो गया कैबिनेट मिशन के संस्तुति अब इसके बाद देखते हैं कि संबिधान सभा का गठन किया जाता है तो फिर मैंने आपसे पहले बताया था کہ سمبیدھان سبھا کی گھٹن کا آدھار کیا تھا کیبینٹ مشن اور اس کی سانسطوتیاں سمبیدھان سبھا کی گھٹن کا آدھار بنی سمبیدھان سبھا پر آتے ہیں کیبینٹ مشن یوجنا کی آدھار پر سمبیدھان سبھا کا گھٹن کیا جانا تھا جس میں کل سدسیوں کی جو ریکمینڈیٹ سنکھیا تھی وہ رکھی گئے تھے 389 389 رکھا گیا تھا اور 389 کو کس پرکار سے بھٹوارہ کیا گیا تھا ابھی میں نے آپ سے کہا کہ تین بھاگوں میں بانٹا گیا تھا سامان نے مسلمان اور سکھ اس سے پہلے دیکھ لیتے ہیں جو پرنسلے اسٹیٹس تھے وہاں سے 296 لوگوں کو لیا جانا تھا کمیشنری چھتر سے 4 لوگوں کو لیا جانا تھا اور 399 لوگ دیشی ریاستوں سے 399 پردیوں کو سامل کیا جانا تھا اس میں پرنسلے اسٹیٹس کے لوگ آنے تھے اس میں سے جاتیگت آدھار پر جو بھٹوارہ ہونا تھا 213 سدہ سے سامان نے 79 اٹھات 89 سدہ سے مسلمان اور 4 سکھ یہ جو سکھ کا نیم لاغو تھا یہ صرف اور صرف پنجاب اسٹیٹ کے لیے لاغو تھا تو اس پرکار ہم دیکھ سکتے ہیں 389 کو پہلے بٹس پرانت کے کمیشنری چھتر سے اور دیشی ریاستوں سے کرمسہ 294 اور 393 کے ادھار پر بانٹ دیا گیا اور بٹس پرانت سے جو آنے والے تھے ان میں سے پھر سامانے کے لیے 213 سیٹوں کا آرکشن کیا گیا مسلمانوں کے لیے 89 اور سکھوں کے لیے پنجاب پرانت اسپیسل چار سیٹوں کا آرکشن کیا گیا تھا ٹھیک ہے اب دیکھئے یہاں پر ہوتا ہے سمبیدھان سبھا کا اس کے بعد چناؤ یہ تو ایسی ہے کہ اوجنا بنائی گئے کہ اس آدھار پر سب کچھ کیا جانا ہے اب ہوتا ہے بھی یہ سمبیدھان سبھا کا چناؤ سمبیدھان سبھا کا چناؤ کب کیا گیا جولائی 1946 میں بلکل یاد رکھئے گا سمبیدھان سبھا کا چناؤ کب کیا گیا تھا جولائی 1946 میں اس میں آپ ہمیشہ پڑھتے آئے ہیں کانگریز کو 208 سیٹیں بھی لی مسلمانوں کو 73 سیٹیں بھی لی تتھا یہ دھیان دینے ہوگے بات ہے ان جو پارٹیاں تھیں تتھا نردل کو کل ملا کر کے 15 سیٹیں پرابت ہوئی تھیں جولائی 1946 میں سمبیدھان سبھا کے چناؤ کے بعد اس میں کتنی پارٹیوں نے بھاگ لیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یونینیسٹ پارٹی ایک سیٹ پائی تھی یونینیسٹ مسلم ایک سیٹ پائے تھے یونینیسٹ سیڈیول کاشٹ ایک سیٹ کرسک پرجہ پارٹی ایک سیٹ سکھ کانگریز کے اترک سکھ لوگ جو کانگریز کے اترکت تھے ارثات ایک کانگریز میں چار سیٹوں کے لیے سکھ کا بٹوارہ کیا گیا تھا اور اس کے بعد جو اترکت سکھ سویم سے کھڑے ہوئے تھے سکھ پارٹی ایک وہ ایک سیٹ پائے ہوئے تھے کو آٹھ سیٹ پرابت ہوئی تھی اس پرکار ٹوٹل سیٹیں جو پرابت ہوئی تھی سب سے ادھک بڑی پارٹی اس میں بن کے آئی سمیدان صباح کے چنوہوں میں کانگریز دو سو آٹھ سیٹیں ہیں اور سیکنڈ لارج سیکنڈ لارجسٹ پارٹی مسلم لیگ تیہتر سیٹوں کے ساتھ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کانگریز کے سامنے مسلم لیگ کا جو ہے دائرہ کافی سے مٹتا ہوا نظر آیا اور کافی اس کی تولنا میں کافی چھوٹی چھوٹی پارٹی بن کے وہ سامنے اُبھرتی ہے اس کی اس تھی تکل ملا کر کے کمجور رہ جاتی ہے چلیے اب دیکھتے ہیں کی پرثم بار سنبیدان صبح کا گٹھن کب کیا گیا دو ستمبر 1946 ابھی تو چناؤ ہو گیا چناؤ چناؤ کے بعد دو ستمبر 1946 کو پرثم بار اس کا گٹھن کیا گیا تھا اس کی ادھکش تھے پندی جوالان لیرو پرنتو اس میں مسلم لیگ نے بھاگ نہیں لیا تھا تو مسلم لیگ کو منانے کے لیے ان کو بھی شامل کرنے کے لیے 26 اکتوبر 1946 کو اس کا پنر گٹھن کیا گیا جس میں مسلم لیگ سے پانچ رس سے سامل ہوئے لیکن پھر بھی کیونکہ وہ لوگ بیرود کرتے تھے مسلم لیگ کو یہ لگ رہا تھا کیونکہ یہ پاکستان کی سنبیدان صبح نہیں ہے یہ بھارت کے لیے سنبیدان صبح ہے انہوں نے اپنا بیرود جاری رکھا تو پنہ جو سنبیدان صبح کی پرثم بیٹک ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 9 دسمبر 1946 کو کافی کامن کوئیشن ہے یہ سبھی لوگ جانتے ہوں گے اور اس میں بھاگ لیا تھا مسلم لیگ پھر سے نکل گئی تھی 211 صدقشوں نے اس میں حصہ لیا تھا اور اس کے پرثم آدھیکچ پوچھا جائے یا پرثم آدھیکچ پوچھا ہے ڈاکٹر سچیدانند سینہا 9 دسمبر 1946 کو ہی ان کو چن لیا گیا تھا چونہ اس آدھار پہ گیا کیونکہ وہ سب سے بریشت تم بیکٹی تھے سب سے بردھ بیکٹی وہاں پر تھے اس لیے ڈاکٹر صاحب کو چن لیا جاتا ہے اور بریشت کو چننے کی جو ایک پرثہ تھی وہ سب سے پہلے کہاں دیکھے گئی فرانس میں تو یہ سسٹم فرانس سے لیا گیا کہ سب سے بریشت کو چن لیا گیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد دو ہی دن بعد دو دن انہوں نے اپنی کاروہی کو چلایا اور دو دن بعد پرثم آستھائی ادھیکچ ڈاکٹر راجیند پرساد کا چناؤں کیا جاتا ہے 11 دسمبر 1946 کو دو دن بعد تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ پرثم آستھائی ادھیکچ کون تھے آستھائی ادھیکچ ڈاکٹر راجیند پرساد ان کا چناؤں کیا ہو 11 دسمبر 1946 کو اور یہاں پر ایک بات اور دیکھ لیجی کہ پرثم بار دو اپادھیکچ کو بھی یہاں پر رکھا گیا تھا انہوں اپادھیکچ کون کون تھے تو سنبیدان صبح کی ادھیکچ تو آپ لوگ جانتے ہیں یہاں پر اپادھیکچ دیکھ لیجی ڈھیک سی مکھرجی اور وی ٹی کرشنم آچاری یہ دو لوگ اپادھیکچ رکھے گئے تھے تو سنبیدان صبح کے اپادھیکچوں کی سنگتہ کی تھی پرثم بار دو اپادھیکچ ڈھیک سوری ایک سی مکھرجی اور وی ٹی کرشنم آچاری یہ دونوں اپادھیکچ رکھے گئے تھے چلیے جب سنبیدان صبح کا گھٹن ہو جاتا ہے اور اس کی بیٹھک شروع ہوتی ہے 13 دسمبر سنبیدان صبح کے سممکھ کس نے پیس کیا تو آپ کا اتر ہونا چاہیے ڈاکٹر راجیند پرساد اور دو دن بعد پنڈے جواہلال نہروں نے 13 دسمبر 1946 کو ادیس پرستاؤ سنبیدان صبح کے سمکھ پیس کیا اور جس پر کل بہنس چلی تھی بچار بیمرس ہوا تھا آٹھ دینوں تک اور اس پرکار سے ادیس پرستاؤ پاریت کب مانا گیا 22 دسمبر 1946 کو ادیس پرستاؤ پاریت مانا گیا تو بس آج کے لیے اتنا ہی آپ کمنٹ سیکسن میں جا کے لکھیں گے کہ آپ کو کیا سمجھ میں آیا کیا نہیں سمجھ میں آیا میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں کانٹنٹ اچھے لگ رہے ہیں تو اپنے مطروں دوستوں کے بیچ میں اس کو شیئر کریے ویڈیو کو لائک کریے اور اس پر کمنٹ کریے اور چینل پر اگر آپ نئے نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریے اور اگر آپ کو کانٹنٹ اچھے نہیں لگتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ ڈسلائک کریا بلکل سوطنتر ہیں لیکن ڈسلائک کرنے کے بعد کمنٹ میں بتائیں کہ آپ نے ڈسلائک کیوں کیا ہم آپ کے کمنٹ کو ویلو کرتے ہوئے اس پر صدھار کی کوشش کریں گے تھینکیو تھینکیو بیری مچ تائیو ڈüیو ڈیو ڈیو ڈیو